اسلام علیکم چینل کو سسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں ہم آپ کے لئے ایسی گھوڑوں کے مطالق اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں سندہ جس دو سے نو چڑ چڑ رکھی ہے ہاں کے اندر جا درنا ہم کی ہویا اور جنہیں کیا دی ہویا تے صدا نہیں کیا دی اور رہنا ایک دل مولا اور ککرم جا کر سے تے پھر سنگ سے لن پیڑا کریں کریں موسیقی 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 آئی دی تقریب دا باقادہ آغاز تلاوت قرآن پاک کے شروع ہو رہے ہیں میں درخواست کا رنگہ تلاوت قرآن پاک باستے محترم دراب حافظ رائع عبد الرمان سائی ایڈوکیٹ ڈسٹک کچھری سرگودہ کے تشریف لان اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید بیان فرمان تمام دراب درخواست سے نہیت خموشی نال مہد بانہ طریقے نال تلاوت سمات فرماؤ حافظ رائع عبد الرمان سائی ایڈوکیٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شاہر تنزل الملائکة والروح فيها سلام سلام اللہ العظيم جزاک اللہ جی ماشاءاللہ ندیم پوچنگ ندیم پوچنگ ندیم پوچنگ ندیم پوچنگ سلطانی سے پنجاب دے بڑے مشہور ناتخان محمد رمضان سلطانی سے محمد رمضان سلطانی سے آستان علیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ محمد رمضان سلطانی سے ساڑے پنجاب پاکستان دے بڑے ناظرہ ساڑے پاکستان دے بڑے ناظرہ ساڑے پاکستان دے بڑے ناظرہ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ساڑے پاکستان دے بڑے ناظرہ ساڑے پاکستان دے بڑے ناظرہ ساڑے پاکستان دے بڑے ناظرہ حسن کی جان ہو گیا ہو گا حسن کی جان ہو گیا ہو گا خود ہی ایمان ہو گیا ہو گا حسن کی جان ہو گیا ہو گا خود ہی ایمان ہو گیا ہو گا جب رہا ہو کتے مان ہو جب رہا ہو خود ہی ایمان ہو گیا ہو گیا ہو گا رکھے مل افا رکھے مل افا 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 چلے جب میرے محمد تجھوں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تجھوں نے چلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفہ کا چلے جب میرے محمد تجھوں نے چلنا سیکھا روح مصطفہ کو دیکھا اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناشر کے بعد قومی ترانا تمام درات باغم کھڑے کھڑے ، کھڑؑ، کھڑے، کھڑے، chapter موسیقی میں مائیک حوالے کر رہا ہوں جناب مطرم باکٹر فاروق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام رائیڈر حضرات کو آج کے دن کے لئے خوش آمدیت کہتا ہوں ججیز کو ہیدری صاحب کو کمر صاحب کو اور پٹیکلر لی خاص کر پرنس ملکتاو حمد صاحب کو کہ آپ کی تشیر فاوری سے یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے آپ کی سربرائی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے سائی بہادر عزیز صاحب تشیر لے آئے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور گوڑے پہ بھی چڑ گئے ہیں دو رول رات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں میں عرض کرتا ہوں پرنس ملکتاو صاحب کو بھی سلسلے میں پہلا رول یہ تھا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ دو راؤنڈ کے اٹھائیس نمبر تو دو راؤنڈ کے اٹھائیس نمبر اس طرح سے کہ جنہ نے پورے چوبیس کر لیے وہ چار نمبروں کے لیے دوسرا راؤنڈ بھاگیں گے یہ تھوڑا سا انفیر تھا بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو دوسرا راؤنڈ جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے پہلے راؤنڈ پہ ہی جو چوبیس جنہ نے چوبیس کیے ہوئے جنہ نے فل ہاؤس کیے ہوئے ٹونٹی فور ان کو دوسرا راؤنڈ نہ بھگایا جائے تو اس فیصلے پہ سب متفق تھے کہ ان ٹیموں نے جنہوں نے فل ہاؤس کیے میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں وہ ٹیمیں جنہوں نے فل ہاؤس کیے چوبیس بٹا چوبیس ان کو سیکنڈ راؤنڈ ختم کیا جا رہا ہے وہ تھرڈ راؤنڈ میں سیمی فائنل میں ڈائریکٹ چلے جائے گی لیکن ان سے نیچے جو نمبر ہیں چاہے وہ بائیس ہیں یا بیس ہیں وہ ضرور بھاگے گی دوسرا ایک اپیل اپیلنٹ کمیٹی کے پاس آئی سی عبد الرحمن صاحب کی عبد الرحمن صاحب اس ٹریک پہ نہیں بھاگیا جس ٹریک کو یہ ان کو اشارہ کیا گیا تو ان کی اپیل میں یہ جنون چیز نظر آئی کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے زیادہ آسان تھا کہ میں ٹریک نمبر ون پہ بھاگتا ہوں میں دو پہ بھاگا ہوں تو شاید اس کو یہ اناؤنسمنٹ ہم نہ کر سکے کہ جب کلپ شروع ہوتا ہے تو ٹریک نمبر ون سے شروع ہوتا ہے تو ان کی اس جنون ریزن کو جو کو انہوں نے لکھ کے دی اس کو اپیلنٹ کمیٹی نے ایکسپٹ کیا اور ان کو وارننگ اشکیز اور نیکس راؤنڈ میں اپیل نہیں تھی یہی جنون نے فیصلہ کیا ہے آج نظر بازی چوبیس والے نہیں کریں گے جو کر چکے ہیں چوبیس کم والے اپنا سیکنڈ راؤنڈ بھاگیں گے وہ ٹیم میں تیار ہو جائیں اس کے بعد پھر اگلا سیمی فائنل کا راؤنڈ ہوگا جس میں پھر اوچھے نمبر شروع ہو جائیں گے بہت شکریہ